اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب خیادی سننگے آج ہمارا جو ریکچر ہے اس کا نام ہے حوالی جاتی کتبس یعنی ریفرنس بوٹس اس ٹاپک کا آدھا ہی سا ہم پہلے بڑھ جاتے ہیں انشاءاللہ آج ہم اس ٹاپک کو حتم کرنے گا کوشش کریں گا اور اس کا باقیہ حصہ باقیہ حصہ جو ہے اس کو پڑھیں گے لیکن دوسرا ایسا شروع کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم پہلے سے پہلے تھوڑا سا باعث کر لیں کہ حوالہ جاتی کتبس امیراد ایسی کتابیں ہوتی ہیں جس کا استعمال صرف لیبری کی حد تک ہوتا ہے یعنی حوالہ جاتی کتبس ایسی کتابیں ہوتی ہیں جن کا استعمال صرف ہم لیبری میں بیٹ کر پر سکتے ہیں یعنی کہ یہ کتابیں کسی کو جو ہے چاہے وہ سازہ کران ہوئے ہیں سٹورنٹس ان کو ایشور نہیں ہوتی ہیں اگر ان کتابوں کا ہم نے مطالعہ کرنا ہو تو لیبری میں بیٹ کر ہم تن کا مطالعہ کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پر ہم نے حوالہ جاتی کتب کی ایک سام پڑھی تھی اس میں ہم نے دو پڑھ لی تھی ایک پہلے ہم نے پڑھی تھی لغات یعنی دکشنریز کے بارے میں پڑھا تھا لغات کیا ہوتی ہیں اس کے علاوہ ہم نے انسائپروپیریا کے بارے میں بھی پڑھا تھا تو آج ہمارا جو نیا ٹاپک ہے اس میں نمبر ٹری پہ ہے کتاب یاد یعنی بیبلیوگرافی بیبلیوگرافی جو ہے یہ بھی ہماری حوالہ جاتی کتب میں شامل ہوتی ہیں اور حوالہ جاتی کتب جو ہے یہ بھی بہت اہم ہوتی ہیں لائی بی کے اندر ان کا بڑا قلیتی کردار ہوتا ہے اور یہ ہمارا جاتی کتب سے ہوتی ہیں کتاب یاد یعنی بیبلیوگرافی یہ بھی انٹکشنریز کی طرح کسی اسازہ کرام یا سٹوڈنٹ کو ایشو نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کا مطالبی لائی بی میں بیٹھ کر کیا جاتا ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ بیبلیوگرافی یعنی کتاب یاد کی تعریف کیا کتابوں کی باقیتہ فرض تو ہم کتاب یاد کہتے ہیں یعنی کتابوں کی اگر باقیتہ منظم فرض بنائی جائے تو اس کو ہم کتاب یاد کہتے ہیں کتاب یاد ہمیں کسی بھی کتاب کے بارے میں مقمل معلومات حرام کرتی ہے مثلا کتاب یاد ہم نے کتاب مصنف کے بارے میں بتاتی ہے اس کے انوان کے بارے میں بتاتی ہے اس کے ایڈیشن کے بارے میں بتاتی ہے ہم نے اس کے والیم کے بارے میں بتاتی ہے لیئر آف پبلیکیشن کے بارے میں بتاتی ہے اس کے پیتس کے بارے میں بتاتی ہے اس کے علاوہ اس کی قیمت بھی ہمیں بیبلوگرافی بتاتی ہے اس کے علاوہ کتابیات جو ہیں یہ کئی اقسام کے ہوتی ہیں جن میں سے ہم صرف چند کا ذکر یہاں پہ کریں گے کتابیات کے اقسام نمبر ون پہ ہے بینر وقامی کتابیات انٹرنیشنل بیبلوگرافی جیسے ہم کہتے ہیں تو انٹرنیشنل بیبلوگرافی یا بینر وقامی کتابیات سے مراد یہ ہوتا ہے کہ دنیا جہاں میں جتنے بھی کتابیں شائع ہوتی ہیں ان تمام کتابوں کے اگر ہم فرست بنا لیں تو اس کو ہم بینر وقامی کتابیات یا انٹرنیشنل بیبلوگرافی کہتے ہیں نمبر دو پہ ہے قومی کتابیات یعنی کہ نیشنل بیبلوگرافی یعنی کسی بھی ایک ملک کے اندر جتنی بھی کتابیں شائع ہوتی ہیں چاہے انتہ تعلق فیزیکس سے ہو کمیسٹی سے ہو بیالوچی سے ہو اردو سے ہو کسی بھی سبجیکٹ سے ہو تمام کتابوں کے اگر ہم ایک فرست بنا لیں اس فرست کو ہم کہیں گے قومی کتابیات یا نیشنل بیبلوگرافی کہیں گے ٹھیک ہے نمبر تری پہ ہے مصنفی کتابیات یعنی آتھر بیبلوگرافی یعنی جو کسی مصنف کی لکھی ہوئی تمام کتابوں کی اگر ہم فرست بنا لیں مثلا ارامہ اکبار جو ہے اس نے آج تک جتنے بھی کتابیں لکھی ہیں ان تمام کتابوں کی فرست بنا لیں تو اسے ہم کہیں گے آتھر بیبلوگرافی کہیں گے اسی طرح ہم ہوتی ہے یعنی موسمی کتابیات ہیں یعنی سبجیکٹ بیبلوگرافی یعنی اس کا تعلق ہوتا ہے کسی ایک مضمون کے ساتھ ہوتا ہے جیسے فزیکس ہے کمیسٹری ہے بیالوجی ہے اردو ہے انگریزی ہے اگر ہم کسی ایک سبجیکٹ پر شاہر ہم یعنی اکتبان کتابوں کی فرست بنا لیں جیسے کہ بیالوجی ہے اگر بیالوجی پر شاہر ہم تمام کتابوں کی فرست بنا لیں جائے تو اسے ہم کہیں گے سبجیکٹ بیبلوگرافی کہیں گے تو بیبلوگرافی جو ہے یعنی کتابیات جو ہوتی ہیں یہ ہماری حوالہ جاتی قدر میں شامل ہوتی ہیں یہ کسی بھی سٹوڈنٹ کو یا سازہ اکرام کو ایشور نہیں ہوتی ہیں اس کا مطالہ صرف اور صرف لیبری کی حد تک محدود ہوتا ہے تو کتابیات جو ہے یہ بھی ہماری حوالہ جاتی قدر یعنی ریفرنس بکس میں شامل ہوتی ہیں نمبر چار پہ ہے سال نامے یعنی کے یئر بکس یئر بکس مرات ایسی کتابیں ہوتی ہیں جس میں ایک سال کے دران رونما ہونے والے تمام واقعات کو ترتیب بار ڈیٹ کے اعتبار سے تاریخ کے اعتبار سے درش کے جاتا ہے ایسی کتاب کو ہم کہتے ہیں یئر بک کرتے ہیں یا کتب سرانہ کہتے ہیں مثال کے طور پر یئر بک پاکستان دو ہزار انیس تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دو ہزار انیس کے اندر پاکستان کے اندر جتنے بھی اہم واقعات وہ ہیں جس کا تعلق چاہے وہ سیاسیات سے ہو ہماری معیشت سے ہو ہماری فینانس سے ہو ہمارے جو ہے آرپس سے ہو ہماری سپورٹ سے ہو کسی بھی فیلڈ سے ہو اگر ان تمام واقعات کو اہم واقعات کو ہم ڈیٹ بائیس تاریخ کے دوار سے ترتیب دیتے چلے جائیں تو ترتیب دینے کے بعد جو ہمارے پاس کتاب مرتب ہوگی اس کتاب کو ہم کہیں گے یئر بک کہیں گے اس کے علاوہ یئر بک کی بھی بہت ساری اقسام ہوتی ہیں مثلا یئر بک اور پاکستان سپورٹس یئر بک اور پاکستان آرمی یئر بک اور پاکستان رین ویز تو لہٰذا اس کا دارہ کار بھی جو ہے وہ یعنی کہ یئر بک جو ہیں یہ جرنل بھی ہوتی ہیں اور سپیسیفک بھی ہوتی ہیں یہ جرنل سے مراد ہوتی ہیں کہ ہر قسم کے واقعات جو ہے اس کے اندر دارہ ہوتی ہیں اور جو سپیسیفک یئر بک جو ہوتی ہے اس میں کسی ایک سبجیکٹ کے بارے میں جو ہے وہ معلومات ہوتی ہیں مثلا یئر بک اور پاکستان سپورٹس تو سپورٹس یعنی کہ پاکستان کے اندر بھی صرف سپورٹس کے اندر بھی اتنے بھی ایک ساری بندر واقعات جو ہوں ان کو ہاں اگر ہم لکھ لیں اس یئر بک کے اندر تو اس یئر بک کو ہم کہیں گے یئر بک کو پاکستان سپورٹس کہیں گے تو بچوں یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک ابھی اس کے کچھ سے باقی اس کا حصہ کچھ حصہ جو ہے ابھی رہتا ہے انشاءاللہ اس کو ہم کل پڑھیں گے آج کا لیکچر جو ہے یہ ہمارا واتس ایپ پر موجود ہوگا اس کے علاوہ یوٹیوب پر بھی موجود ہوگا آج کے ٹاپک کے اندر اگر آپ کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو کسی بات کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہوں تو اس لیکچر کے بعد جو ہے وہ مجھ سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کے بارے میں آپ پوچھ سکتے ہیں تو آپ اجازت جائیں گے انشاءاللہ نیکسٹ یہ ہے ڈی انشاءاللہ کے بارے ملاقات ہوگی اللہ حافظ